سلام علیکم دوستو یہ ٹوٹوریل بنانے کا مقصد آپ کو ایڈوانس اور ایڈوانس طریقے سے فٹاگرپی کرنا سکھانا ہے ابھی سٹارٹ میں اس ٹوٹوریل کا جو مین فوکس ہے وہ ہوگا آپ کو ڈی ایس ایل آر کے ایڈوانس فیچرز بغیرہ بتانے میں اس کے لئے بیگنرز ان کو سکھانے میں کسی ڈی ایس ایل آر کیسے یوز کیا جاتا ہے میرے پاس جو ڈی ایس ایل آر ہے یہ ڈی ایفٹی تری ہنڈڈ ہے یہ ریلیز ہوا تھا نومبر 2012 کے اندر یہ ایک انٹری لیول ڈی ایس ایل آر ہے جو ایڈوانس فنکشنالیٹی پروائیڈ کرتا ہے جو اس پرائٹ شنس کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنٹ جو موڈلز ہیں یا دوسرے کمپنی کے ڈی ایس ایل آر ہے کینن بغیرہ وہ نہیں پروائیڈ کرتے یہ 24 میگا پکسل کا ڈی ایس ایل آر ہے 18x55 یا 18x140 کی کیٹ کے ساتھ یہ آبیلیول ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ آپ کو 52,000 پاکستانی روپیز سے رہے کہ اگر آپ نے 18x55 کی کیٹ لینی ہے تو آپ کو 52,000 تک یہ ایک ڈی ایکس فارمیٹ کیمرہ ہے اس کے اندر کوپ سنسر ہوتا ہے یہ فل فریم نہیں ہے اس کے اندر جو کچھ ایڈیشنل ہونا نے فنکشنالٹیز پروائیڈ کی ہوئی ہیں وہ ایک فل ہائی کوالٹی ویڈیو ہے اس کے علاوہ وائ فائی ڈی پی ایس وغیرہ اس کے اندر ہے جو بٹن ہے یہ اس کو آن اور آف کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کو موو کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا یہاں پر بٹن ہے جو اس کا لینس وغیرہ لگانے کے کامت ہے اگر آپ اس بٹن کو پریس کیے رکھیں گے اور آپ اس کو موو کریں گے لینس کو تو تا لیفٹ سائیڈ تو یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دونوں وائٹ جو ڈاٹس ہیں یہ آپس میں بلکل ایک دشری کے سامنے آگئے ہیں تو اب یہ لینس علایدہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو واپس رکھیں گے بٹن کو پریس کر کے آپ واپس اس کو پریس کریں اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں بٹن کو اگر آپ واپس کریں گے آپ کو ٹک کی آواز ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لگ گیا ہے واپس لینس اس کے ساتھ میرے بعد جو اس کے وقت اس کو پر لینس لگا ہے یہ ایک پورٹرٹ لینس ہے 50mm 1.8 اس کے بارے میں میں ایکسپلین آپ کو جو ڈیفرنس ہے پورٹرٹ لینس کا اور زوم لینس کا وہ میں آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا یہ جو اگر آپ دیکھ سکیں جو انفو والا بٹن ہے یہ آپ ڈیفرنٹ موڈز کے لیے ڈیفرنٹ ان کے لیے فنکشنز کے لیے آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انفو والا بٹن پرجس کریں گے تو سکرین ہوتا ہو جائے گی اگر آپ اس کو دوبارہ دوبارہ پرجس کریں گے گے تو اس کی سکرین جودوب آف ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے لیے بٹن ہے یہ آپ اس کی اگر آپ اس کوgender بточ nice ویڈ پر اگر آپ اس کو پرس کریں گے تو اس کا Live view آن ہو جائے گا live view کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس سے خڑندے ترنس کے لیے از تو اس لیےورک باہر Nکال کے لینما اگر آپ اس کو دوبارہ بند کریں گے تو یہ viewfinder کے اندر سب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر تین ڈیفرنٹ موڈز یا تین ڈیفرنٹ سرکلز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو جو فرسٹ سرکل ہے یہ بسکر شیٹر سپیڈ اس وقت بتا رہا ہوتا ہے کہ 1x25 یا 1x28 جو اس کے اوپر شور ہے اس سپیڈ کے اندر اس کا جو شیٹر ہے یہ اپن ہوگا یا کلوز ہوگا جتنا زیادہ شیٹر کوئک ہوتا ہے اتنا زیادہ چلدی وہ پکچر کو بناتا ہے جتنا زیادہ شیٹر آپ کو سلو گا اتنا لیڈ پکچر بنے گی اگر میں اس کا شیٹر سپیڈ بہت زیادہ سلو کر دوں گا تو پکچر لیڈ بنے گی لیکن بلری ایفیکٹ آ جائے گا اگر پکچر آپ کا کیمرہ تھوڑا سا شیٹ کرے گا ایسے موف کرے گا تو اس میں بلری ایفیکٹ آ جائے گا جس کا درمیان والہ ڈائل ہے یہ بسکر لھی شو کرتا ہے اپرچر کو اپرچر جتنا زیادہ وائڈ ہوگا ابھی ایف ٹو پوائنٹ ٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایف ٹو پائنٹ ٹیٹ سٹوپ سپائیڈ ہے یہ جتنا زیادہ یہ وائڈ ہوگا اتنی زیادہ یہ لائٹ لے گا جتنا زیادہ یہ بند ہوگا کلوز ہوگا اتنی ہی تھوڑی یہ لائٹ لے گا جس کا جو تھرڈ ہے سرکل ہے یہ جو ڈائل ہے یہ بسکر لئے بتاتا ہے آئی ایس او کو اس کے لئے اس کے اندر اگر آپ اس ڈائل کو وہ سے دیکھیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنالٹیز پروائیڈڈ ہے اگر آپ اس کو جیسے کمپلیٹ آٹو کے اوپر رکھیں گے تو ڈی ایس ایل آر اس کا مطلب ہے کہ یہ فل آٹو موڈ کے اندر سلا گیا ہے اب یہ آئی ایس او سنسیٹیوٹی جیسے آئی ایس ہو گیا اپرچر ہو گیا یہ شیٹر سپیڈ ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرے گا خود ہی ایڈجسٹ کرے گا اگر آپ اس کو ایک سٹاپ اوپر لے کے چلتے ہیں تو یہ ویڈاوٹ فلیش کمپلیٹ آٹومیٹک ہوگا ابھی یہ ہوگا کمپلیٹ آٹومیٹک ہی لیکن اب یہ فلیش کو جوز نہیں کرے گا فلیش کو جوز کرنے کے نقصان بھی ہیں فائدہ بھی ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایکسٹرنل فلیش لائٹ لینا ہے اگر آپ نے آگے لانگ ٹرم فٹاگریفی کرنی ہے سینز وارے کے اندر آپ ڈیفرنٹ سینز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے بیچ سنو اس کے لابہ سنسٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لابہ پیٹ پوٹرٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ڈان ڈسک شام صبح کا اس کے لابہ کینڈل لائٹ ہو گیا یا بلوسم ہو گیا جن نے ورمائی بھی کی ہے اس کے لاب اندر یہ ڈیفرنٹ ایفیکٹ hope حافظ ہے انہوں نے been priorit کیا ہیں ہیں revolver کواتے پاک کر سکتے ہیں یا اگر اندر اس کے لابہ یہ اندر اندرڈیفرنٹ ایفیکٹøngوگو prends ڈیفرنٹ ایفیکٹ آگیا اس کے لابہ ا یہ میںیچور ایفیکٹ آگیا یا اس کے لابہ سیلیکٹیو کالر آ گیا کسی ایک کالر کو زیادہ فکس کرے گا حسن ایل روتی آ گیا جیسے جیسے تریز بلیک ہو جاتے ہیں یا جیسے اس کے اندر ہوں اپشن دیا ہے یا ہائی کی یہ ڈیفرنٹ اس کے اندر بسی کے لیے آپ کو جو ان میں سے بہتر لگے زیادہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپشن کے لیے ڈیفرنٹ موڈز کے لیے ڈیفرنٹ سینز کے لیے ڈیفرنٹ افیکٹس ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں پیس سے یہ پروگرام ڈاٹو ہے بسی کے لیے کہ پی کا مطلب ہے پروگرام ڈاٹو و دیکھتا ہے کہ currently ISO و کے ذات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ڈیسیسن لے گا کیا کہ کہ اس کو شٹر اسپیڈ کیا رکھنی چاہیے پرچر سپیڈ کیا رکھنی چاہیے یہ اس چیز کے کام آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں شٹر پراریٹی لکھا ہوئے یہ وہ شٹر پراریٹی جب آپ شٹر پراریٹی سیلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب بتائیں کہ آپ select کر سکتے ہیں کہ shutter کی speed کیا ہوگی جیسے ابھی میں نے اس کو shutter speed کو select کیا ہوئے تو میں اس کی دیکھیں جیسے میں جب اس کا یہ move کروں گا اس کا dialer move کروں گا تو اس کی shutter speed آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی shutter speed زیادہ ہو رہی ہے اب اس کی shutter speed بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے 1x640, 1x800 اگر میں اس کو کام کرتا جاؤں گا at lower end 1x125, 1x80, 1x60 جتنی زیادہ اس کے آپ shutter speed کریں گے اتنی picture dark آئے گی اس کے علاوہ اتنی ہی تھوڑی یہ light get کرے گا اور اتنا یہ ایک چیز کو جلدی capture کرے گا جیسے پنکھا چالے تو زیادہ shutter speed ہوگی تو پنکھے کو زیادہ رام سے capture کر لے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو جو دوسرا dial اگر آپ اوپر والا dial دیکھیں تو یہ aperture priority mode اگر اب ہم aperture priority mode select کرتے ہیں اگر screens کی off ہو جائے تو آپ simply یہ info والا button دوائیں اس screen دوبارہ on ہو جائے گی ابھی اگر ہم اس کا aperture priority mode دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھو کہ f2.8 لکھا ہو ہے جب میں اس کو change کروں گا ابھی f3.2 بن گیا ہے basically aperture یہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ تھوڑا aperture ہوگا جتنا بڑا آپ نے جتنا جیسے یہ بھی f1.8 کا مطلب ہے at widest یہ 1.8 پہ open ہو رہا ہے جتنا زیادہ یہ aperture open ہوگا اتنی زیادہ یہ light کو get کرے گا اتنا ہی زیادہ picture bright آئے گی جتنا زیادہ اس کا aperture بند ہوگا اتنی تھوڑی یہ light کو get کرے گا لیکن اب aperture اگر آپ wide رکھیں گے تو جیسے بھی آپ کے سامنے کچھ pictures آئیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا زیادہ جتنا بڑا جتنا widest aperture تھا اتنی picture blurry ہے backhand سے blur effect بہت زیادہ تھا لیکن boke effect ان کا بہت زیادہ تھا جتنا ہی اگر ہم دوبارہ اس کو short کرتے جائیں گے میں 4.5 یا 5 یا 5.6 پہ لے گے جاتا ہوں یہاں جیسے آپ کے سامنے picture آئی ہے تو ان کے اوپر back پہ دیکھیں گے آپ boke effect تھوڑا ہوگا تو جتنا small aperture ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندرہ dial move بھی کہا رہا ہے یہ جتنا small ہوتا جائے گا اتنا ہی کہتے ہیں light یہ تھوڑی get کرنا ہے اتنا ہی boke effect بھی تھوڑا آئے گا اس کے لئے یہ اس کا complete manual mode ہے complete manual mode کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ aperture shutter aperture shutter اور ISO 3وں کو آپ خود سے adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ISO جتنے بھی اس کے settings ہیں آپ ان کو manually override کر سکتے ہیں آپ ان کو manually adjust کر سکتے ہیں اس کو adjust کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ simple dial کو آپ اگر side پہ لے کے زاتے رہیں گے آپ اس کو left side پہ لے کے زاتے رہیں گے تو صرف shutter change ہوتا رہے گا shutter کی speed change ہوگی جیسے میں اس کو اگر left side کی طرف لا رہا ہوں تو shutter speed تھوڑی ہوتی جائے گی اگر میں اس کو right side پہ لے کے جا رہا ہوں تو shutter speed زیادہ ہوتی جائے گی لیکن اگر آپ یہ exposure والا یا یہ button press کر کے رکھیں گے یہ ISO والا exposure والا button ہے آپ اس کو اگر press کریں گے press کرنے کے بعد اگر آپ اس کو dial کو change کریں گے تو یہ aperture جو ہے اس کو change کرتا جائے گا اس کے size کو change کرتا جائے گا wide یا small اگر آپ نے کرنا ہے aperture تو آپ اس button کو press کریں گے اس button کو press کرنے کے بعد اب آپ اس dial کو change کریں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ wide یا اتنا ہی زیادہ open ہوتا جائے گا اس کا aperture اس کے لئے اگر آپ نے ISO کو change کرنا ہے تو یہ fn لکھا ہے اگر آپ fn کو press کریں گے جیسے کہ میں fn کو press کرتا ہوں اور اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں fn جب میں نے press کیا تو صرف یہ اسo select ہو گیا اب اگر میں dial کو آگے آگے کرتا جاؤں گا change کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ISO زیادہ یا کام ہوتا جائے گا میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ ISO 1600 یا 1250 اس سے اوپر نہ لے کے جائیں اگر آپ اسے اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کی picture بہت زیادہ picture میں بہت زیادہ noise آ جائے گی کہ جتنا بڑا pressure ہوگا جتنا open pressure ہوگا اتنی زیادہ وہ light get کرے گا اور جتنا ہی smaller pressure ہوگا جتنا ہی smaller pressure ہوگا اتنی وہ تھوڑی light get کرے گا لیکن اتنا ہی کم boke effect آئے گا جتنا بڑا pressure ہوگا اتنا ہی زیادہ boke effect آئے گا جتنی speed میں shutter ہوگا جتنی تیز shutter speed ہوگی اتنا جلدی اس کا اگر جو mirror لگا ہے وہ باند ہوگا open ہوگا اتنا ہی جلدی یہ picture کھینچے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ menu والا button دیکھ رہے ہیں اگر آپ menu والا button press کریں تو اس کے اندر different functionality آپ کو یہ provide کر دے گا جیسے یہ delete کی functionality اگر آپ نے کو delete کرنی ہو چیزیں اس کے علاوہ playback folder اگر آپ اس پر click کریں گے تو وہ playback شروع کر دے گا complete folder کو اس کے علاوہ playback display options ہیں image review یا picture کھینچنے کے بعد جو review دے گا اس کے علاوہ rotate slideshow غیرہ یہ اس کے different functions ہیں آپ pictures کو rating دے سکتے ہیں اس کے علاوہ send کر سکتے ہیں smart devices کے اندر اس کے علاوہ اس کا یہ shooting menu آپ reset کر سکتے ہیں storage folder image quality image quality جتنی زیادہ fine ہوگی یہ different image qualities کے اندر یا different categories کے اندر image کو کھینچتا ہے اگر آپ jpeg کے اندر رکھیں گے تو basically jpeg بہت زیادہ space نہیں لیتی ہے لیکن اتنی زیادہ اس میں details نہیں ہوتی ہیں یہ jpeg کے high quality jpeg کے normal یا jpeg کے basic اگر آپ nef کے اندر کھینچیں گے تو nef یہ basically raw image format ہوتا ہے raw format کے اندر جتنی زیادہ یعنی کہ وہ totally اللہ کے لیے سب details جو ہوں گی وہ اس کے اندر preserve کر کے رکھے گا تو اگر آپ نے pictures کی editing وغیرہ کرنی ہے Lightroom کے اندر تو آپ definitely nef کو try کریں اگر آپ نے editing وغیرہ پر آپ کا اتنا focus نہیں ہے تو آپ صرف jpeg کے اوپر رکھیں یا اگر آپ نے دونوں کے اوپر کھینچنی ہے تو آپ jpeg fine یا jpeg normal ساتھ nef کے ساتھ picture لے سکتے ہیں اس کے علاوہ image image size آپ change کر سکتے ہیں large یہ 6000 by 4000 اس کا 24 MP کے اوپر میڈیا میں 4496 by 3013.5 میں اسی طرح small image کتنے image کا size اس کو پر depend کرے گا جتنا یہ تھوڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ space میں بچی رہ گی لیکن جتنا یہ زیادہ کا اتنا ہی زیادہ details ہوں گی اس کے اندر اس کے علاوہ آپ اس کے اندر active light delighting HDR mode on کر سکتے ہیں HDR کے اندر یہ ہوتا ہے کہ multiple modes multiple different modes جو انہوں ہیں picture لیتا ہے اس کو merge کر کے ایک ہی دفعہ زیادہ بہتر پکچر پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے لئے long exposure high ISO high ISO release modes یہ بھی جیسے release mode آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں اگر quite shutter release کریں گے آپ تو shutter کے زیادہ آواز نہیں آئے گی اس کو اس کے علاوہ اگر آپ self timer کر دیں گے تو وہ timer لگا دے گا 10 seconds کا اگر آپ اس کو delayed remote کے اندر کر دیں گے بسکلی یہ remote کے ساتھ جب remote ساتھ button پرس کریں گے اگر آپ نے ریموٹ کنیکٹ کیا ہے تو جب آپ remote کے ساتھ button پرس کریں گے تو یہ picture کھین چاہے گا اس کے علاوہ quick response remote یعنی اگر فوراں آپ نے picture کھین چاہے اس کے علاوہ single frame اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تصویر لیتا رہے گا continuous low کے اندر آرام آرام سے اگر آپ اس کو جس کا shutter button ہے picture والا button اگر آپ اس کو press کیا رکھیں گے جیسے آپ یہ دیکھیں اگر آپ آپ اس کو press کریں گے ابھی high shutter کے اندر ابھی جیسے یہ high shutter release کے اندر continuous shutter کے اندر اگر اس کو press کی رکھیں گے اس نے بہت ساری pictures اکھٹھی لینے لیکن اگر آپ نے اس کو change کر کے low کے اندر کیا ہوئے low release کے اندر کیا ہے آرام آرام سے pictures وغیرہ کھینچے گا اس menu کے access کرنے کا ایک زیادہ سان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس button کو press کریں جب آپ اس button کو press کریں گے اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ اس button سے نیچے چھوٹا سا button ہوگا اس کے پر 3-4 images وغیرہ بنے میں اگر آپ اس button کو press کریں گے تو یہاں پر release mode اس کی آجائے گی آپ release mode میں کوئی option select کریں گے تو آپ اس کے ساتھ picture وغیرہ کھین سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کو open کریں اس کے اندر different آپ یہاں shoe provided ہے اگر آپ ایک external live لگانی ہے تو آپ shoe present ہے اس کے لب اگر playback button دبائیں گے تو images open ہو جائیں گی جو آپ نے کھینک چھیں اگر آپ left side or right side پر pictures پرانی یا نئی pictures دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ zoom out वाले button पे click करें तो जितना जाद आप zoom out करते जाएं जाएं जादा pictures आते जाएं जादा zoom in जाएं 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 जादा stop पर 4 pictures जादा stop पर जादा pictures अगर आप then वाली जादा खिर आप जादा 1 षार आप पर बेडियो को रिकॉड जादा بھی آپ فوکس اگر شیئنس کرنا چاہے ہیں آپ فوکس انگ کو اڈجسٹ کر لیں اگر آپ نے آٹا فوکس آن کیا ہے لینس کے پر تو وہ آٹومیٹکلی اس کو فوکس کرتا رہے گا آئیٹم کو یا جس بھی اس کے پر آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی فوپ آپ کو ٹریٹوریل پسند آیا ہوگا اگر آپ اس کے پر کوئی کمینٹس بغیرہ دینا چاہتا آپ نیچے منشن کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے کمینٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا فسٹ ایکسپیرینس تھا تھوڑی نروسنس تھی وہ آپ فیل کر سکتے ہوں گے لیکن اگر آپ کوئی ہیلپ سہی ہے تو ہم دیفنیٹلی یہاں پر موجود ہیں اس کے لئے آگے آنے میری ویڈیوز کے اندر ہم ڈیفرنٹ لینس کے ریویوز بھی دیں گے کونسا لینس کس کام کے لئے یوز ہوتا ہے پورٹر لینس کے اندر زوم لینس کے اندر کیٹ لینس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے کونسا لینس بہتر ہے کونسا لینس اس ڈی ایس ایل آر کے لئے بہتر ہے تو سٹے ٹیونڈ اور آپ سبسکرائب کریں اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ٹائم لی ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی آئی ہوپ ہم انشاءاللہ اس طرح کا کام کرتے رہیں گے اور آپ کو سپورٹ اس میں کرتے رہیں گے کائنڈلی آپ نے دوستوں کو بھی بتائیں دنہوں نے ڈی ایس ایل آر لینا ہے وہ بھی اس کے ہیلپ لے سکیں تینکیو بھائی مچ